بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک کے بہت زبردست نایاب ٹاپک ہے اس ٹاپک کے لیے کافی سارے دوست اورال پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ بہت پریشان ہے اور کہتے ہیں کہ جی راکر کے حوالے سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ یہ ہے سی جی ونڈر فیب کے راکر راکر پین کے حوالے سے کہ ارشد بھئی ہمیں یہ بتائیں کافی سارے دوستوں کے سوال ارشد بھئی یہ بتائیں کہ ہم راکر بھی نیو ڈالتے ہیں راکر پین بھی نیو ڈالتے ہیں پش راڈ بھی نیو ہوتا ہے بہت اس کے بعد بھی ہلکی ہلکی آواز پھر بھی دوبارہ راکروں کی آنا شروع ہو جاتی ہے اور راکر کیم سپراکٹ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ راکر کا فیس چال رہا ہوتا ہے تو ارشد بھئی یہ بتائیں کہ یہ وجہ کیا اس کا پراپر حل بتائیں سولوشن کیا تو آج یہی سولوشن آپ سے دوستوں کے ساتھ میں لے کے آئے ہوں اور آپ کو میں ڈیٹیل کے بریفنگ کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس راکر کے اندر ایسی کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے جتنے بھی کام کرتے ہیں جتنی بھی انویسٹ کرتے ہیں وہ ساری ضائع جاتی ہے پھر دوبارہ سے ساؤنڈ آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں یہاں بھائی کو کہوں گا کہ کیمرہ نزدیک لیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی سب سے پہلے آپ پلے چیک کریں دوستو یہاں پہ نوٹ کیجئے گا یہاں پہ آپ کو بلکل پلے ویوازے نظر آئے گی یہ پلے نہیں ہونی چاہیے جب ہم راکر کو یہاں پہ ہم رکھیں تو راکر بلکل رک جانا چاہیے واپس ریٹن نہیں جانا چاہیے کیوں جاتا ہے یہاں پہ دوستو کہتے ہیں کہ ایک تیر سے کتنے شکار ہونے چاہیے یہاں پہ دو تین شکار ہو رہے ہیں ایک تو راکر ریپلیسمنٹ کا بھی آپ سب دوستوں کو طریقہ کار پتا چل جائے گا کہ راکر کیسے پن نکالی جاتی ہے اور کیسے راکر تبدیل کیا جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دوستو اس کی پن نکال لینی ہے یہ پرانی پن پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہوگئے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں راکر کے حوالے سے تو یہ راکر اس کے اندر ڈلے ہوئے تھے جو پرانے ڈلے ہوئے تھے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو مین فالڈ ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں پہ ایک عدد یہ وارشل دیکھ رہے ہیں دوستو حالانکہ اس وارشل یہ ٹیڑا پان ہونا چاہیے وارشل کے اندر لوگ جگہ دیئے کہ بلکل پریس ہو چکی ہے اب میرے پاس جو وارشلز ہیں وہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا یہ کران لی فان کمپنی کا ایک پورا پیکٹ ہوتا ہے یہ سنگل پیس نہیں ملتا مارکیر سے اگر آپ نے لینی بھی ہے تو یہ جینئن بھی نہیں آتی اگر لینی ہے تو کران لی فان کمپنی کی آپ کو ملیں گی آپ پیکٹ کو بلکلی مکمل آپ اس کے اندر تقریبا راڈ اپور دس وارشلز ہوتی ہیں ایک وارشل ہم نکال لیتے ہیں اور اس وارشل میں اور اس وارشل میں دوستو آپ بتائیں کہ کتنا ایک ڈیفرنٹ ہے یہ بلکل پریس ہو چکی ہے اور یہ جینئن اوریجنال حالت میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پریس نہیں ہے اور یہ بلکل ہی پریس ہے اچھا یہ وارشل ہم نے لگانی ہے سلنڈر کے اندر کی طرف یہاں پہ یہاں پہ ہلکی سی ہم گریس لیں گے اس کے ساتھ اس کو چپکا دیں گے تاکہ یہ جب ہم راک اور راک پہ پین لگائیں گے تو یہ وارشل نیچے نہ گر جائے بیر نہ نکل جائے یہ تھوڑی سی ہلکی سی گریس لگائی ہے میں نے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی دوست کہیں گے جی ارشد بھائی اس گریس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق کوئی ایشو کوئی بھی نہیں ہوتا دوستو تو یہاں پہ ہم نے رکھ دیا وارشل اور اب ہم نے اس کی راکرز کی فٹنگ کرنی ہے تو راکر کی فٹنگ کچھ یوں ہے راکر اٹھائیں گے جو فیس ہیں آپ اس میں بلکل برابر اس طرح ہونے چاہیے ٹھیک ہو گے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک راکر پہلے فرسٹ لگانا ہے سیکنڈ راکر لگانا ہے اس کا اور راکر کی پن لگانی ہے ہم نے کیونکہ میں نے راکر ایر راکر پن ریپلیس بھی کرنی تھی اور ساتھ میں نے کہا یہ دوستوں کو یہ چیز بھی کلیر کرتا چلوں بتاتا چلوں کہ اگر آپ راکر راکر پن وغیرہ نیو ڈالتے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ آواز آتی ہے تو آواز نہیں آنی چاہیے یا کہ بلکل ہی فٹ ہونا چاہیے ہم راکر کو تھوڑا سا موو کرواتے ہوئے پن کو پریس کریں گے اور ہلکی سی ہیمر سے اس کو پانچ بھی کریں گے اور ساتھ راکر چیک کریں گے کہ کوئی راکر جام تو نہیں ہو رہا اگر جام ہو رہا ہے تو اس کو پہلے اچھے طریقے سے پہلے ایڈجسٹ کریں گے اس کے بعد ہی ہم اس کو راکر کی پن کو فٹ کریں گے جی تو دوستو اب ہم نے بلکل ہی یہاں پہ دیکھیں نا کہ یہ لوس ہے اور یہ بھی لوس ہے اب ہم نے اس کو پنچ کرنا ہے پن کو بلکل پریس کر دینا ہے اور جب ہم راکر کو آگے کی طرف لے کریں گے تو راکر ہیڈن نہیں جائے گا تو اس کے اندر جو پلے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پلے بھی بلکل ختم ہو چکی ہے بلکل پلے نہیں ہے اس کے اندر بلکل اوکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پلے ہوتی تو یہ راکر خود بخود نیچے چلے جاتے یہ راکر سنٹر میں رک رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ورشل کا سیز ہے جو جینین ایک میاری سیز ہوتا ہے وہ میاری سیز بھی آ چکا ہے اب جتنی بھی بائیک ہیٹ ہو جتنی بھی بائیک کے ہم ٹیپٹ لوز رکھیں گے تو اس ٹیم رننگ کی مد میں آج جائے گا اگر ہم ٹیپٹ اس کے بلکل ایڈجسٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو سونڈ اور آواز بلکل بھی نہیں آئے گی صرف سونڈ کی آواز نکلے گی انجین میں سے ایکسٹرا کوئی بھی آواز نہیں آئے گی تو یہ چیز تھی ایک تو راکر اینڈ راکر پین ریپلیس کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد اس ورشل کا کردار کیا ہوتا ہے وہ چیز ورشل کیوں اس کی تبدیل کی جاتی ہے اس کا یہ چیز ٹوٹل آپ دوستوں کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے ٹاپک آپ سب دوستوں کے کارامہ دو اور جب بھی آپ انجین ریبیلڈ کرتے ہیں راکر راکر پین چینج کرتے ہیں تو صاف زہر ہے ورشل بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی اگر ڈیمیج سمجھتے ہیں تو اگر فرسٹ کھول رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر دوسری تیسری مرتبہ کھول رہا ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کی ورشل لازمی چینج کریں گے ریپلیس کریں گے اور یہاں پہ اپنی بات کا ایک ستام کرتے ہیں میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک میں آن لائن بائک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں میرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ